السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم ویرزادہ میں ہوں انزلائر فان بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مہنگی بجلی اور ٹیکسس کے خلاف جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں احتجاج ڈی ٹاک، جی ٹی روڈ، انٹرسین سمیت دیگر مقامات سے متعدد کارکن گرفتار کیے گئے پولس نے کانٹینرز لگا کر ایڈ زون سیل کر دیا راستوں کے بندش پر جماعت اسلامی کے حکمت عملی بھی تبدیل ہو گئی مری روڈ، زیرو پوائنٹ اور چونگی نمبر چھبیس پر دھرنے کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم اور رحمان نے کہا کہ عوام پر گرائے جانے والے بجلی بم قبول نہیں کیپیسٹی چارجز کے نام پر عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے آئی پی پیز کو بند کرنا ہوگا اسلام آباد، راول پنڈی میں جماعت اسلامی کا مہنگائی اور بجلی کے بلز میں اضافی پر احتجاج جاری ہے جماعت اسلامی کے کارکن دھرنے کے لیے ڈی چاک پر جمع ہونا شروع ہوئے تو پولس نے جگہ خالی کرنے کے لیے چند منٹس کی محلت دی جس کے بعد گرفتاریاں شروع کر دی گئیں، کارکنوں نے حکومت کے خلیف خوب نارے بازی کی حکومت کے جانب سے راستوں کی بندے شرپکڑ دھکڑ کے بعد جماعت اسلامی نے حکمت عملی تبدیل کر دی اور تین مقامات پر دھرنوں کا اعلان کیا جماعت اسلامی کے امیر حافظ نمو رحمہ نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد آنے کا کہا تھا ہم آ گئے ہیں حکومت کتنے لوگوں کو گرفتار کرے گی جماعت اسلامی کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں کارکنان ایکسپریس پہ پہنچ چکے ہیں کارکنوں کو روکنے کے لیے اسلام آباد پولس آئی ایٹ پول کے نیچے جمع ہونا شروع آنسو گیس کے شہل اور دیگر سامان پہنچا دیا گیا جماعت اسلامی کے سیکرٹی جنرل امیر العظین، نائب امیر میا اسلم، جاوید قصوری، امیر وسطی پنجاب اور نصر اللہ رندھاوہ مزاہرین کی قیادت کر رہے ہیں لیاقت باغ مری روڈ پر بھی جماعت اسلامی کے کارکنان جمع ہیں لیاقت باغ میں دھرنے پر بھی خور جا رہی ہے جماعت اسلامی کے دھرنے کی کال پر ایٹ زون اور راول پنڈی سے اسلام آباد آنے والے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند گیا کیا پنڈی میں میٹرو بس سروس بھی بند ہے جماعت اسلامی قیسر شریف نے بتایا جماعت اسلامی نے تین مقامات پر دھرنوں کا فیصلہ کیا مری روڈ راول پنڈی، زیرو پوائنٹ اسلام آباد اور چنگی نمبر چھبیس پر دھرنا ہوگا جبکہ زیرو پوائنٹ اسلام آباد پر دھرنے کے قیادت حافظ نمبر رحمان کریں گے جہاں رکاوٹ ہوگی وہیں دھرنا ہوگا رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی اس وقت آزترین صورتحال کیا ہے لیاقت باغ اور راول پنڈی کے اندر کیا مناظر ہیں بتانے کے لیے عثمان بٹ اس وقت جماعت اسلامی کی ریلی کے ساتھ موجود ہے جبکہ دوسری جانب ڈی چوک پر ادری سباسی ہمارے دمائندے موجود ہے سب سے پہلے رخ کریں گے عثمان بٹ کی جانب عثمان بٹ بتائے گا جس جگہ آپ موجود ہیں اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے وہاں پر جی بالکل اس وقت ہم اسلام آباد کے جو فیض آباد پل ہے وہاں پر موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر جو کینٹینرز لگائے گئے تھے ان کو ہٹا لیا گیا ہے کیونکہ جو جماعت اسلامی کے دھرنے کا کافلہ تھا حافظ نمو رحمان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ تمام کرکنان جو ہے رولپنڈی لیاقت باگ کے مقام پر پہنچے اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ کرکنان نے اپنا رخ جو ہے وہ ڈی جو کی وجہے لیاقت باگ کا کر لیا اور کنٹینرز کیونکہ لگے ہوئے تھے پولیس کی اور انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پر ان کو ہٹایا گیا اور اب سے کچھ دیر قبل یہاں سے کافلہ بڑی تعداد میں جو ہے رولپنڈی میں داخل ہو چکا ہے اور بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ کرکنان اس کافلے میں شامل تھے تاہم کنٹینرز ابھی بھی موجود ہیں لیکن ان کو سڑک کے کنارے پر رکھ دیا گیا ہے اور ٹرافک کو جو ہے وہ سڑک کو ہر طرح کی ٹرافک کے لیے کول دیا گیا ہے نو بچ کر چالیس منٹ پر جو ہے حافظ نمو رحمان خطاب کریں گے ان کا کہنا تھا کہ کرکنان سے مشاورت کروں گا کہ حکومت کی جانب سے جو مذاکرات کی پیشش کی گئی ہے آیا اس کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے اس حوالے سے دیگر جو قیادت ہے اس کے ساتھ مشاورت ہوگی ہم نے اسلامباد آنا تھا اپنا مقصد ہم نے پورا کیا ہم لیاقت باگ جا رہے ہیں وہیں پر ہم آج رات قیام کریں گے اور اپنے اگلے لحی عمل کا اعلان جو ہے مشاورت کے بات کریں گے اسلامباد پولیس تحال جو ہے وہ ہلٹ ہے ریڈ زون مکمل طور پر سیل ہے اور دیگر جو راستے ہیں ساتھ راستے ہیں ان کو بھی مکمل طور پر سیل رکھا ہوا ہے لیکن جو فیضاباد کا مرکزی پل ہے جو دونوں شہروں کو آپس میں ملاتا ہے اس کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے ٹھیک ہے عثمان آپ ساتھی رہیے ادریس سباسی کا روک کرتے ہیں ادریس ابھی ڈی چوک میں موجود ہیں ادریس بتائیے تازہ ترین صورتحال کیا دیکھنے آپ اور انتظامیہ نے کیا تیاری کر رکھی ہے کارکنان کو روکنے کے لیے بہت شکریہ جی دیکھیں اس وقت ڈی چوک کے مقام پر موجود ہوں چونکہ حافظ نیم و رحمان صاحب کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے اس وقت اس کے مطابق چونکہ کافلہ جو ہے وہ راولپنڈی لیاقت باق کی طرف موڑ دیا گیا ہے لیکن اس وقت بھی ڈی چوک کے مقام پر جو کارکنان ہے ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے تو دوسری جانب جو پولیس ہے اسلامباد پولیس اس کی بھی بڑی تعداد یہاں پر جو ہے وہ نفری تعداد جو ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہے صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پہلے تو کارکنان آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہوتے تھے تو ان کو پولیس فوری طور پر گرفتار کر لیتی تھی لیکن جیسے ہی حافظ نیم و رحمان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کافلے کا روک راولپنڈی کی طرف لیاقت باق کی طرف کرنے کا اعلان کیا گیا تو اس کے بعد کارکنان کے بڑی تعداد یہاں پر جمع تو ہونا شروع ہی لیکن پولیس کے جانب سے اس کے بعد کوئی گرفتاری جو ہے وہ یہاں پر عمل میں نہیں لائے گی لیکن درجنوں کے حساب سے جو یہاں پر ڈی چوک ہے مقام پر کنٹینرز ہیں وہ یہاں پر لگا دیے گئے ہیں اور جو پارلیمنٹ جانے والا راستہ ہے چائنا چوک ہے یا سرینہ چوک ہے اس کو مکمل طور پر جو سیل کر دیا گیا ہے اور ریڈ زون کے جتنے بھی داخلی راستے ہیں خارجی راستے ہیں ان کا مکمل طور پر اس وقت کارڈن آف کیا گیا ہے لیکن پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ یہاں پر تائنات کر دی گئی ہے کچھ دیر بعد جو ہافظ نیم اور احمان جلسے سے قطاب کریں گے اور اس کے بعد لا عمل تیہ کریں گے لیکن اسلامباد میں ڈی چوک میں بھی اس وقت بھی پولیس جو ہے وہ ہائی الٹ ہے انتظامیہ کے جانب سے تمام تر جو جو راستے ہیں وہاں پر جو کنٹینرز رگائے گئے تھے وہ اسی طرح بھی بھی موجود ہیں اور سیکیورٹی کو جو ہے وہ ہائی الٹ رکھا گیا ہے لیکن ڈی چوک کے مقام پر اس وقت میں موجود ہو اور یہاں پر بھی تقریبا بڑی دداد میں کارکنان جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور وقفے وقفے سے وہ حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آج جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیم اور عمان صاحب جو ہیں ان کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے دکھائی دے نظر آ رہے ہیں جی بہت شکریہ عدیس آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور عثمان بد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فی الوقت آپ کا شکریہ مزید اپ ڈیٹس بھی آپ سے لیتے رہیں گے ناظرین مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری ہے راولپنی میں جماعت اسلامی کے کارکنان نے مری روڈ سے رکاوٹیں ہٹا دی ہیں مزید کیا تفصیلات ہے صورتحال بتائیں گے عزیز جماعت اسلامی کا کافلہ اس وقت مری روڈ پر رواند ہوا ہے لیاخت باغ یہ کافلہ پہنچے گا جہاں پر حافظ نیم اور رحمان جو ہے وہ آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے زیرو پوائنٹ پر یہ کافلہ پہنچا تھا چھپیس نمبر چونگی صرف کچھ کارکنان جو ہے وہ آئی ایٹ میں جمع ہوئے تھے وہ بھی زیرو پوائنٹ پہنچے تھے وہاں پر حافظ نیم اور رحمان نے اعلان کیا کہ وہ راولپنڈی پہ لے جائیں گے کیونکہ کارکنان راولپنڈی میں موجود ہیں ان کارکنان کو جو ہے وہ وہاں پر پہنچ کر ان سے اختب کریں گے اور آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے فیضہ باظ جس رہاں یہ کافلہ پہنچا تو یہاں پر کنٹینرس کیونکہ مری روڈ پر پولیس نے اور انسامیہ کی جانب سے لگائے گئے تھے یہ کنٹینرس جو تھے وہ کارکنان نے دھکے لگا کر خود جو ہے وہ راستہ کلیر کیا اور اس کے بعد یہ کافلہ مری روڈ پر رواند ہوا ہے پولیس کی جانب سے یہاں پر جو پولیس موجود تھی وہ ہم نے دیکھا کہ جب کارکنان یہاں پر آئے تو پیچھے ہٹ گئی اور کارکنان جو ہے کچھ کارکنان جو ہے وہ پیدل جل رہے ہیں اور کارکنان اس وقت کافلے کا ایک حصہ جو ہے اس وقت بھی فیضہ باد انٹرچینس سے گزر رہا ہے جبکہ اگلا جو حصہ ہے وہ مری روڈ پر رواند ہوا ہے اور کچھ دیر میں کہا یہ جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا آج اسلام آباد میں احتجاج کا مطالبہ پورا نہ ہو سکا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال باپس لے لی جسٹس سمند رفت امتیاز نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ مناسب پابندیوں کے ساتھ آئین میں پر امن احتجاج ہر کسی کا حق ہے جاپنی کمیسٹر اسلام آباد انتیز جولائی احتجاج کی درخواست پر وجوہات کے ساتھ فیصلہ کریں پی ٹی آئی کو آج اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہ مل سکی اسلام آباد آئی کورٹ کی جسٹس سمند رفت امتیاز نے پی ٹی آئی کی درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آج احتجاج پریکٹیکلی ممکن نہیں اس لیے پی ٹی آئی پیٹیشن نئی درخواست تصور ہوگی تفصیلی فیصلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ درخواست گزار نے کہا کہ انتیز جولائی کو ایف نائن پارک میں احتجاج کی اجازت دی جائے درخواست گزار نے انڈر ٹیکنگ دی کہ احتجاج پور امن ہوگا جبکہ سٹیٹ کاؤنسل احتجاج کی اجازت نہ دینے کی وجوہات سے مطالق مطمئن نہیں کر سکے موزید جج نے حکم دیا کہ ڈپٹی کمیشنر اسلامباد پی ٹی آئی کی انتیز جولائی احتجاج کی درخواست پر وجوہات کے ساتھ فیصلہ کریں تفصیلی فیصلے کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد نے عدالت کو بتایا کہ اٹھارہ جولائی سے دو ماہ کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافیز ہے انتیز جولائی احتجاج کی اجازت طبیح ہو سکتی ہے اگر باقی سیاسی جماعتوں کی اور صبح میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے ہمارے فیصلے کوئی اور نہیں کرے گا اس ملک کے لیے خون دیں گے مگر اپنی فیصلے خود ہی کریں گے امن اور انصاف مانگیں گے نہیں چھین کریں گے وزیراعلا کے پی علی مین گندہ پور کا بنوم میں آمن جرگے کے شرکا سے خیطاب کہا کسی بھی دارے کا کوئی بھی مسلح گروہ یا مسلح شخص مجھے کیپی میں نظر نہ آئے کیپی کے زمین پر کوئی بھی ہم پر ظلم اور جبر نہیں کر سکتا کوئی کسی پر ناجائز ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچ لے یہ ہاتھ مجھ پر ڈالا جائے گا ہم نے بہت قربانیاں دینی پڑی ہمارے اوپر بھی تحفظات ہیں جس طریقے سے وہاں سے اتارا گیا اور جس طریقے سے ہمارے نام پہ ڈالر لے کر ہمارے وجہے کھائے گئے ہمیں اس پر بھی تحفظات ہیں حکومت پاکستان کی حافظ نیم و رحمان کو مذاکرات کی پیشکش وفاقی وزیر اطلاعات و نجدیات اطاہ دارد نے کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کو لیاقت چوک میں جلسے کی اجازت دی گئی ڈی چوک والے رواج کو ختم کرنا چاہیے جگہ جگہ دھردوں سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا اطاہ دارد نے وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ طالبان کو واپس لانے والے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے دہشتگردی پی ٹی آئی کے دور میں بڑھی امیر مقاب نے کہا کہ ملک میں مسائل ہیں ایک پارٹی سیاست میں مصروف ہے قیام عام کے لیے حکومتی ریٹ قائم کرنا ہوگی آئے روز کوئی نہ کوئی گروپ جو ہے وہ ایک سڑک بلوک کرتا ہے اور پھر پوری ٹریفک جیم کئی کئی میل تک ہوتی ہے راولپنڈی سے اسلامباد اسلامباد سے راولپنڈی جانے والوں کو دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ لیاقتباغ والا جو معاملہ تیہ ہوا تھا اور ایس اوپیز تیہ ہوئے تھے اس کے بعد اسلامباد کی طرف پیش قدمی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی اور ہم باتچیت کرنے کو تیار ہیں اس ملک کی بقاہ کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے ملجول کے بڑھنا ہے کہ ڈیفالٹ کے دھانے پر ہم کھڑے تھے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جی یہ کل کو فلاہ ملک بن جائے گا یہاں ائر لائنے آنا بند ہو جائیں گی بینکوں کے باہر لائنے لگی ہوں گی ہم آج بیٹھے ہیں اور ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا تو آپ اگر رہنمائی کر سکتے ہیں یہ مور دن ویلکم ہم بیٹھنے کو تیار ہیں مگر دیکھئے عام شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنانا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کی جب رضا مندی کا اظہار ہوگا تو ہم حکومت کی طرف سے امیر وقام صاحب میں ڈاکٹر تاریخ فضل چودری یہ تین رکنی کمیٹی آپ سے بیٹھ کے بات کرے گی میرے سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ ہی اتنے بڑے بڑے باتیں کرنا اور اتنی کہ بس ہم یہ نہیں دیں گے اینڈ کا اینڈ بجائیں گے فلاگ کریں گے تو اس طرح یہ قوم کو گومرہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں پتایا گیا کہ اس میں ڈالر مرتے ہیں وہ خواہ آڑی آلیا جیل سے پتایا یا کسی اور جگہ سے تو اس کی وضاحت کریں وزیر علیہ بنجام عریم نواز کا کہنا ہے کہ بنجاب ترقی میں لیٹ کر رہا ہے سیف سیٹی پروجیکٹ پورے صوبے میں لے کر جائیں گے اور آئندہ چند روز میں اٹھانہ شہر سیف سیٹی بنیں گے پروجیکٹ نواز شریف اور شہباز شریف کبرین چائلڈ ہے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ون فائف کی سروس اب ووٹس ایپ پر بھی دستیاب ہوگی خاتین کے تحفظ کے لیے ورشوال پولس ٹیشن بنا دی گئے ہیں لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا سیف سیٹی کی وجہ سے لاہور میں امن و امان میں جو بہتری آئی ہے لوگوں کی سیفٹی میں پروٹیکشن میں ان کے ایک لیول آف ٹرسٹ جو ہے حکومت کے اندر اس کے اندر جو امپروومنٹ آئی ہے بہتری آئی ہے اور اب انشاءاللہ تعالی شہباز صاحب نے اس کو ایز اپائلٹ پروجیکٹ لاہور میں لانچ کیا تھا تو میں شہباز صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کی بیٹی ہے انشاءاللہ تعالی پورے پنجاب میں آل ڈسٹرک سامل کو انشاءاللہ سیف سیٹی بنائیں گے تو پنجاب نہ صرف ترقی میں لیڈ کر آئے باقی اور پنجاب انشاءاللہ تعالی خدمت میں بھی لیڈ کرے گا بلکہ ریکارڈز بنائے گا انشاءاللہ تعالی رہنما بیپلز پارٹی ناصر شاہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو طرز سیاست بدلنا ہے تو نو مائے پر معذرت کر لے یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں ان سے کنارہ کش ہونا پڑے گا پی ٹی آئی کو انتشار کی سیاست سے کنارہ کشی کرنا ہوگی ڈی جی آئی اس پی آر نے بنو واقعے کے حقائق قوم کے سامنے رکھے بنو چھاؤنی پر شرپسندوں نے حملہ کیا اور فائرنگ کی ایمرجنسی کی باتیں چلتی رہی ہیں مگر ایسا کچھ نہیں ملک میں جمہوریت ہی رہے